آج حاجی صاحب کی کیمپ میں بیٹھ کے یہ کھانا کھایا جا رہا ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو ڈیلی میں حاجی صاحب کی کیمپ پہ ہی کھانا کھا دیوں بڑا مزے کیمپ اور نالا تھوڑی تھی نا پرچی آج ترہا تھوڑی تھی تو یہ اسلام علیکم السلام ایسے آپ ٹھیک تھا ہے اللہ کا اکمیت ہی یہ بتائیں کہ مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے تو یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کیا وہ لوگ اقدار میں آکے انہوں نے مہنگائی بڑھا دیا جو عوام ہے جو ان کو سور کر دیا وہ اب کیوں نہیں بہتی ہے یہ وہی پی ڈی ایم کا ٹھول ہے جو کہہ رہا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ خان نے کر دی ہوئی ہے لیکن جب سے یہ آئے ہوئے ہیں سارے چینل بھی سویا ہوئے ہیں جیو بھی سویا ہوئے ہیں سما بھی چھویا ہوئے ہیں دو سو بچاسر پہ پیٹرول مل رہا ہے ان کو ابھی کوئی خبر نہیں ہے بکے بکاؤ مال ہے سارا اور یہ بتائیں کہ آج یہ تیرمہ دین یہاں پہ زمان پارک میں لوگوں کا حجوم دیکھیں تعداد دیکھیں وہ کام ہی نہیں ہو رہی تو یہ لوگوں کا پیار ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں یہ الحمدللہ لوگ اپنی ایک فٹواریوں کا جلسہ نہیں ہے لوگ اپنی جیب سے خرج رہے ہیں اور جو یہاں پہ فیملیز آ رہی ہیں وہ اپنے پیسہ خود خرج کے آ رہی ہیں ان کو بلایا نہیں جا رہا یہ خان صاحب کی محبت میں آئے ہوئے ہیں کہ خان ہمارے لیے نکلا ہوئے ہیں اس نے ہمارے لیے گولیاں کھائی ہوئی ہیں اور ایک ہی امید ہے ہمیں خان صاحب سے خدا نہ خاص تھا خان صاحب ہماری ڈیڈ لینڈ بن چکے ہیں خدا نہ خاص تھا ان کو کچھ ہو گیا تو ہم جیم کر دیں گا صاحب کچھ انشاءاللہ بلکل اور میرے ساتھ بیٹھے میں ہے اور میرے ساتھ بیٹھے میں ہے عمران گجر السلام علیکم عمران گجر صاحب کیسے آپ گجر صاحب میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور یہ بتائیں کہ مہنگائی جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے جس طرح انسان کے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے نا اسی طرح مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو کیا کہیں گے آپ آپ حکومت کو آپ کیا میسیج دیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح عوام پیس رہی ہے میں تو سب سے پہلے استغفر اللہ کہوں گا کہ عوام کو استغفار کرنا چاہیے اور اس کے بعد میں کہتا ہوں پی ڈی ایم والا کو کہتا ہوں آپ لوگوں کو شرم ہنی چاہیے میں آپ کیا کہا ہاتھ جوڑتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یقین مانیں کہ آج کے دور میں عزت بچانا اتنا مشکل ہو گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ ہم پی سکتے ہیں ایون کہ نہ ہمیں کچھ دفن کر سکتا ہے خدا کے لئے ہماری جان چھوڑیں الیکشن کروائیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروائیں عوام چاہتی ہے صرف الیکشن الیکشن اور کچھ حالی آپ کی مہربانی میں آپ کے اگرے ہاتھ جوڑتا ہوں بلکل عوام نے حکمرانوں کے آگے کہ آپ یہ چوڑ ٹاکو ہمارے اوپر مسلط کر دی گئے ہیں ان پر عوام ہاں جوڑی ہیں کہ خدا کا خوف کریں ہم ہاں جوڑ گئے ہیں اینڈ جیسے کہتے ہیں ہاں جوڑ لیا ہم نے کہ آپ ہم سے نہ جان چھڑوائیں اور میرے خیال سے آپ لوگوں کو باہر ہی چلے جانا چاہیے اپنے بھڑے بھائی کی طرف اور جی آپ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے غربت دیکھی نہیں ہے ان کے بچے موں میں سونے کا چمج لے کے پیدا ہوتے ہیں انہوں نے غربت دیکھی نہیں ہے غربت دیکھنی ہے تو اس بندے کی دیکھیں جس کی بیس آزار پتنخواہ ہے قرائے کے مکان میں رہت ہے اس کو پیٹرول دلوانا مشکل ہوا ہوا ہے اس کو دالے لیننگ مشکل ہوئی ہیں انہوں نے اتنا برا حال کر دیا عوام کا کہ وہ خود کشیاں کرنے پر آئے ہیں اور لاو این ایڈر کی پوزیشن یہ ہے کہ خدا نخواستہ اب روز دیکھتے ہیں چینلز پر کہ ہر لڑکیوں کے ساتھ دیاتی ہیں ہو رہی ہیں داکے آ رہے ہیں چوریاں ہو رہی ہیں ان پر کوئی ان کا عمل درام نہیں ہے کوئی روک تھام نہیں ہے